موسیقی لیندین کا معاملہ مناوہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معمولی تلقلامی پر پارنگ پانچ افراد زخمی تبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل پارنگ کرنے والا ملزم پپو موقع سے پرار زخمیوں میں غلام مصطفی نعمت علی بقار علی ازغر علی اکبر شامل وارڈنز کریں گے نگرانی کیمرے کریں گے چالان شہر کے نبوے مقامات پر وارڈنز کاروائی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ای چالانی ہوگی ان میں مول روڈ، مارل ٹاؤن، لنک روڈ، مسلم ٹاؤن موڈ، پنڈی سٹاک شامل، وائی بلوک سگنل، بولٹن چوک، شامی چوک سمیت دیگر اہم علاقے بھی ای چالان کی رینج میں جالی مینڈیٹ والے وزیر آزم دلوں کے وزیر آزم نہیں سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں تو حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی حمزہ شہباز شریف نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ حکومت میں آئیں گے عوام کی محبت سے چودہ اکتوبر کو کامیاب ہوں گے شاہد خاکا نباسی لیگی راہنماؤں کا الیکشن مہم کے دوران کارکنوں سے خطاب خاجہ سادفی کو شکست دیکھ کر ہلکے سے آؤٹ کر دوں گا طریقہ انصاف عوام سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرے گی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا راہنماؤ پی ٹی آئی ہمایوں اکتر کی انتقا بھی مہم کے دوران گفتے گے پنجاب تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے کارکردگی خود بولے گی تبدیلی کے جل نتائج سامنے آئیں گے ناکدین خاموش ہو جائیں گے وزیرالہ پنجاب کی صوبائی بزراء اور عرقین اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتے گئے سانے مورل ٹاؤن کیس میں رواز شریف اور شہباز شریف کو طلب کرنے کی درخواستیں خارج کیس کی سمات میں نو سیاستدانوں اور تین بیوروکریٹس کی قلبی کی درخواست بھی مسترد جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا پیسلا سنا دیا جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس سردار احمد نئیب نے اکثرتی فیصلہ جاری کیا بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم خان کا اختلافی نوٹ بھی فیصلے میں شامد سانے مورل ٹاؤن کی درخواست پر سمات کرنے والا فل بینچ پانچ بار تحلیل ہوا عوامی تحریک نے مسلمی قنون کی قیادت اور دیگر رہنموں کی طلبی کی درخواست کی تھی درخواست میں نواز اور شہباز کے علاوہ خاجہ عاصف، رانہ سناؤلہ، خاجہ ساد رفیق کے نام شامل تھے چودر نسار، حمزہ شہواز، توقیر شاہ اور پرویز رشید کی طلبی کی بھی درخواست دی گئی تھی سابق آئی جی پنجاب مجتاق زخیرہ کو کیس میں پیش ہونے کا حکم جاری عوامی تحریک کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آج بھی طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانے موڈل ٹاؤن کے ریزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں ڈاکٹر تاہر القادری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا اس تغاثہ کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا ٹرائل کورٹ نے استانے موڈل ٹاؤن میں شریف برادران کو بری کیا تھا ہائی کورٹ نے پیسلے کی توسیق کر دی وکیل آزم نظیر تارٹ کی گفتگو لیورٹی میں جوری کے بعد ملزمان کی جانب سے شہریوں کو کچلنے کا معاملہ گلبرگ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حراست نے لے لیا ملزمان پانچ شاپ سے سگرڈ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم نہ ہو سکی نشتر کالونی میں ڈاکو عملے کو یرگمال بنا کر دکان کا سفایہ کر گیا تانہ ساندہ کے علاقہ میں چور شہری کی موٹر سائیکل لے کر فرار بارداتوں کی سی سی ڈی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول چیف سیکیٹری کا گھوست ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا ہوگی گھر بیٹھے ملازمین کو تنخواہ وصول نہیں کرنے دیں گے کرپشن کے خاتمے کے بغیر ترقی کے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے چیف سیکیٹری پنجاب اکبر دورانی کی زیر صدارت ایڈمنسٹریٹیو سیکیٹریز کمیٹی کا اجلاس کرپٹ افسران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجوانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمری وزیراعلا کو اس سال پنجاب کا زمنی بجٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس ساف پانی بچائے پنجاب یونیورسٹی جیو آر جلانی پارک اور باغے جنا کے پودوں کو ساف پانی کی پراہمی پر پابندی آئے گاہور ہائی کورٹ کا پارکس کو نہری پانی کی پراہمی کو حکم پانی کا تحفظ انتہائی اہم ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جنسٹس اری اکبر کوریشی گزشتہ حکومت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی پارٹی مفاد کو پسے پوش ڈال کر ڈیم بنائیں گے پارش کے پانی کا ایک ایک کطرہ محفوظ کرنا ہوگا گورن پنجاب چوہدری سرور کا لاہول چیمبر میں تاجروں اور سنتکاروں سے خطاب لاہول چیمبر کے عراقین کے گورنر سے گلے شکوے منی بجٹ پر کڑی تنقیب ٹیکس شرعہ بڑھانا اچھا طرز حکومت نہیں منی بجٹ میں ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چیمبر کے ارکان جوہدری سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالد پرویز بولے ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتالو میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ کی تنوہ کو جالی ٹرانسکرپٹ فراہم کرنے کا معاملہ یونیورسٹی اف سرگودہ لاہور کیمپس کے خلاف تھانا چونگ میں مقدمہ درج سب کیمپس کی انتظامیہ کے خلاف جالسازی اور پراڈ کی دفعات شامل مقدمہ یونیورسٹی کے مرکزی کنٹرولر ڈاکٹر بشیر احمد کی مدیت میں درج کیا گیا اب تھرڈ ڈیویزن پاس بھی ایجوکیٹرز بھرتی ہو سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی مہکم ایجوکیشن نے تھرڈ ڈیویزن ڈگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر پابندی آئی کی تھی بندر اٹھ کے علاقہ گنجو والی گھاٹی میں افسوسناک واقعہ پیکٹری کی چھپ نیچے جاگری ملدے تلے دبکر دو مزدور جانبہاق تین زخمی میو ہسپتال میں زیر علاج ایسی سیٹی سفدربرک کا موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کا موائنا پولیس کو مالکان کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا الڈی اے بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گیا ٹیکس کی ادم ادائیگی پر بینک اکاؤنٹس منجمید ایف بی آر نے الڈی اے کے اکاؤنٹس سے انیس کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی باقرب ہاؤسنگ سوسائٹی موبینا فراڈ کیس میں اہم پیش رف نیب نے تحقیقات کامل تیز کر دیا الڈی اے حکام کے ہمراہ نیب تین کا سوسائٹی کے پیز ون کا دورہ لٹوں کی لوکیشن اور تعداد بارے پوچھ کر الڈی اے پلازا آتیزد کی معاملے پر وزیراعظم کا نوٹس تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کے پیسلے پر الڈی اے ملازمی میں خوشی کی لہے الڈی اے دستر کے واہر احتحاد مشل یونین کی جانب سے فلیکسز آویزہ تھانے داروں کو پھر ریورس گیر لکیا محرم الحرام سے پہلے ابائی ریجن میں واپس جانے والے 23 انسپیکٹرز کے تبادلے منصوب ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ اظہر حمید کھوکر نے تبادلے منصوب کر دیئے شہر کے ساتھ تھانوں کے نئے انچارج انویسٹیگیشن بھی تائنات سفائی کی نگرانی کمپنی میں بھی افسران کی اکھار بچار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے چاون زونل مانیٹرنگ افسران کے تبادلے کر دیئے ریسنٹ موڈل سکول میں وزارت سائلز و ٹیکنالوجی کے ذریعتمام طلبہ کے لیے تربیتی ورکشاپ طلبہ کو فیس بک کے غلط استعمال کی روک تھام سے متعلق آگاہی مہری نے طلبہ کو انٹرنیٹ کے فوائد سے متعلق بتایا ایشن پاور لیفٹنگ چیمپینشپ کی پاسے خواتین حکومتی مدد کی طلبگار ملک کا نام روشن کرنے والی چار مہنو کی ٹیم کے ہمراہ پنجاب سپورٹ سپورٹ آمد ڈائریکٹر حفیظ بھٹی سے ملاقات حکومت سے تعاون کی اپیر اور یونیورسٹی اور سینٹرل پنجاب شوہ سحافت کی بہتری کے لیے کوشان سکول آف میڈیا اور کمیونکیشن سٹیڈیز کے ذریعے تمام اینکرنگ کورس کا آگاہ افتتاحی تقریب میں ٹی وی اینکر سمیت اہم شخصیات کی شرکت موسیقی موسیقی